بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں نواز شریف اتوار سے صبح لندن سے دبائی پہنچیں گے اور وہاں پر ان کا حج کرنے کا ارادہ ہے ایک ذرائع کے مطابق نواز شریف اپنی فیملی کے ساتھ دبائی پہنچیں گے اور وہاں تین سے چار دن قیام کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف حج کے ادائیگی کے لئے دبائی سے سعودی عرب جائیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ پھر وطن واپس آئیں گے اس حکومت میں یوں لگتا ہے جیسے کوئی سنجیدہ اور نارمل بندہ ہی نہیں ہے سب کے سب بیواکوف انپڑ اور جاہل لوگ ہیں وزیراعظم شریف ترکی صدر سے جب ملتے ہیں تو ان کو زبردستی گلے لگا لیتے ہیں اور پھر ان کو عاموں کا ذائقہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے عام ہیں پوری دنیا نے وزیراعظم کی اس حرکت پر تنقید کی اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جو کہ ان کی اپنی گلتی ہے وزیراعظم کل فرانس میٹ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں بارش ہو رہی تھی ختون میزبان نے چھتری لے کر ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا شباہ شریف نے ختون سے چھتری لی اور خود پر تانی اور اکیلا میسٹر بین بن کر چلنا شروع ہو گیا ختون بارش میں بھیگتی رہی اس بندے کو کوئی عقل نہیں ہے چلنا کس طرح ہے کوئی عقل نہیں ہے مینرز کیا ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کوئی گریس نہیں نہ اور نہ ہی سفارتی عداب کی ترتیب پتہ نہیں کس نے اس کو وزیراعظم بنا دیا آج پوری دنیا اس واقعے پر پاکستانی وزیراعظم کے بارے میں بات کرتی ہے تو ہستی ہے کہ کیسا جوکر وزیراعظم رکھا ہوا ہے پھر وہی بات جیسی عوام بیسے حکمران وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی نورمل انسان نہیں ہیں آپ کبھی ان کی تقریر یا پریس کانفرنس دیکھیں تو ہر وقت ہنستے رہتے ہیں کل پارلیمنٹ میں شہادہ کی یادگاروں پر حملے کی مضامت کرتے ہوئے بھی مسکرہ رہے تھے کتنا عجیب اور ناقابل برداشت انداز ہے اس شخص کا وزیراعظم ساگڈار نے پرسو ایک صحافی کو سوال کرنے پر تھپڑ مار دیا ناکامی کی وجہ سے وہ اتنی ٹینشن اور ڈپریشن میں ہیں جس کی حد نہیں شخصی وقار تو ہے ہی نہیں لیکن عوضہ کا وقار بھی تو کسی شئے کا نام ہے یہ حکومت نہیں ہے یہ صرف اور صرف مسکروں کا سرکت ہے یا بندروں کی بندر بانٹ ہے اس کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہے یہ صرف ایک دوسرے کا تماشا دیکھتے ہیں اور خود کا تماشا بنوا کر خود ہی مسکراتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں